چناوی دنگل ہارنے کے بعد اکھیلش یادف کو صرف سنبھل کا ساہرہ ہے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے ہر موبائل فون میں اب سنبھل والا سم ڈالا جا رہا ہے ڈائلوگ کے ساتھ آپ کو ہم سنبھل پر سیاست کی پوری پکچر آج بتائیں گے اکھیلش یادف مسلم سیٹ ہارے پانچ ہزار دس ہزار سے نہیں پورے ایک لاکھ چالیس ہزار ووٹوں کے انتر سے ہارے اکھیلش یادف کے لیے یہ قبول کر پانا مشکل ہے کہ مسلم ووٹ ان سے چھوٹ گیا سنبھل شانت ہو چکا ہے لیکن سیاست چلانے کے لیے آج اکھیلش یادف سنسد میں ہنگامہ کر رہے تھے اور کل راحل گاندھی سنبھل کے لیے نکل رہے ہیں یوگی کے بیرودھی کیوں سنبھل سنبھل کر رہے ہیں اس کی ایک ایک ڈیٹیل یہاں دیکھئے سنبھل جو اس لیے جانا جاتا تھا کہ بھائیچارے کے ساتھ ہوا رہتے ہیں لوگ وہاں ابھی سے نہیں سدھیوں پرانا بھائیچارہ ہجاروں سال سے اسی طرح رہتے آئے ہیں لیکن اچانک یہ جو گھٹنا ہوئی ہے یہ سوچی سمجھی رنیت کے تحت ویل پلینڈ ہوا ہے اور وہاں کے بھائیچارے کو گولی مارنے کا کام ہوا ہے سنسط کے باہر سنبھل سوشل میڈیا پر سنبھل سوتے سنبھل جاکتے سنبھل 23 نومبر کے نتیجوں کے بعد اکھلیش یادو کی سیاست سنبھل پر اٹک گئی ہے کوئی کلب نہ کر سکتا ہے کہ بوٹ لوٹا جائے بوٹ کو ڈالنے نہ دیا جائے یہ اپچناؤں حالانکہ سرکار کے اپچناؤں مانے جاتے ہیں لیکن اس طرح کا بیوہار پرساسن کا کبھی دیکھنے کی نہیں ملا ہماری لئے سنبھل ہماری پرائیٹی ہے کہ سنبھل پر چرچہ ہو اکھلیش یادو ارنکا کنبار 24 گھنٹے سنبھل پر ہی ہیڈ لائنز بنا رہا ہے سنبھل پر ہی کھیل رہا ہے کیونکہ سوال ووٹ بینک کا ہے مسلم ووٹ کے لیے اکھلیش یادو نے راہول گاندھی کو بھی چھوڑ دیا ہے اڈانی کے مدے پر جب وپکشی دلوں کے ساتھ راہول گاندھی نے سرکار کے خلاف پر درشن کیا تو اکھلیش یادو نے اس سے کنارہ کر لیا مسلم ووٹ کے لیے اکھلیش نے دو لڑکوں کی جوڑی کو توڑ دیا ہے اکھلیش یادو سنبھل کے ماملے میں راہول گاندھی اور کانگریس کو کوئی سپیس نہیں دینا چاہتے راہول گاندھی ابھی مسلم ووٹ کی تلاش میں سنبھل جانے کا پروگرام ہی بنا رہے ہیں اکھلیش نے سماجوادی کنبے کو مرادہ باد بھیج کر سنبھل ہنسا کے آروپیوں سے ملاقات بھی کر لی ہے اور جیل میں بند پتھر بازوں کے کیس لڑنے کا ٹھیکا بھی لے لیا ہے اکھلیش کو سنبھل کے پتھر بازوں اور چککو بازوں سے اتنا پریم کیوں ہے یہ بات اکھلیش یادوں نے اپنے ایک ایک سانسد کو سمجھا دی ہے سنبھل کے سانسد زیاور رحمان برخو یا اکرا حسن سب سڑک سے سنسد تک سنبھل سنبھل ہی کر رہے ہیں اکرا حسن کیرانہ سے سماجوادی پارٹی کی سانسد ہیں اور مسلم گجہ ہیں مطلب ان کا پریوار ترک مسلم نہیں کنورٹیڈ مسلم ہے دیکھیں اڈانی کی اوپر جو چرچہ ہے وہ کیاپٹلزم کے وشے میں آتی ہے اور وہ ایک مہتپون چرچہ ہے اس پر بھی وچار ہونا چاہیے لیکن فلال ہمیں لگتا ہے کیونکہ ہنسہ ہوئی ہے پانچ لوگوں کی جانے گئی ہیں تو سماجوادی پارٹی کے للنط مددہ سب سے اہم مددہ پرائیورٹی پر ابھی فلال سنبھل ہے لوگ سبھا میں اکھلیش نے سنبھل کا مددہ اٹھایا تو راجی سبھا میں چاچا رام گوپال یادوں نے جم کر سنبھل سنبھل کیا لائن سب کی ایک ہی ہے پولیس پرشاسن اور سروے ٹیم کی وچھا سے سنبھل سلگا اس لائن سے کون خوش ہوتا ہے جنہوں نے پتھر فیکے یا جنہوں نے پتھر کھائے پبلک کے لیے یہ سمجھنا کوئی روکیٹ سائز نہیں ہے سارا کھیل وہ ڈینک کا ہے کچھ لوگ ڈھول نگارے بجاتے ہوئے پولیس کے ساتھ گئے اور مسجد میں پربیس کر گئے بھیڑ کو سندے ہوا کہ مسجد میں توڑ پھوڑ کرنے جا رہے ہیں اور کچھ کر رہے ہیں اور ایس ڈی ایم نے وہاں جو ٹینک تھا پانی کا وہ کھول دیا پانی بہ کے باہر آیا تو لوگوں کو سندے ہوا کہ اس میں کچھ تو اس کے بعد آسانتی ہوئی پولیس نے گولی چلائی پانچ لوگ مارے گئے بیسوں لوگ بھائل ہوئے میرا اور لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس سے پہلے اترپریس میں جو چنا ہوئے تھے اس میں وہ بگل کے جلوں میں پولیس نے کسی کو بوٹ ڈالنے نہیں دیا گیا اور جبردستی چناپ کبجہ کر دیا تھا اور اس سے دھیان بٹانے کے لیے اس سے دھیان بٹانے کے لیے اکھلیش یادو اور ملائم کا پورا کنبا اور پوری پارٹی کیوں سنبھل سنبھل کر رہی ہے سنبھل صرف سماجوادی پارٹی کا سب سے مجبوط گڑھ نہیں ہے یہ ملائم سنگھ یادو کے بنائے M پلس Y فارمولے کی پریوک شالہ بھی ہے سنبھل میں 1977 میں پہلی بار چنا ہوئے اب تک یہاں تیرہ بار لوگ سبھا کے چنا ہوئے ہیں نو بار یادو کینڈیڈیٹ نے چنا ہو جیتا ہے اور تین بار مسلم کینڈیڈیٹ جیتے ہیں صرف ایک بار 2014 کی موڈی لہر میں گیر مسلم کینڈیڈیٹ چنا ہو جیت پایا ہے مین پوری کے بعد سنبھل سماجوادی پارٹی کی سب سے سیف سیٹ مانجاتی ہے ملائم سنگھ یادو یہاں سے دو بار چنا ہو جیتے ان کے چچیرے بھائی رام گپال یادو ایک بار سنبھل سے سانسد بنے شفیق الرحمان برک نے دو بار چنا ہو جیتا اب زیاؤر رحمان برک سانسد ہے اُتھ چنا ہو میں اکھلیش کا ایم وائی فارمولا تو فیل ہی ہوا کندرکی اور میرہ پور جیسے مسلم بہولے سیٹے ہار گئے یوگی بابا مسلم ووٹ بھی لے گئے اور یادو ووٹ نے بھی تگڑی سیندھ ماری کر دی اگر یہ ٹرینڈ بنا رہا تو دو ہزار ستائیس میں سماجوادی پارٹی کا کیا ہوگا اکھلیش اسی ڈر سے ایک طرف سنبھل کے دنگائیوں کو پچھکار رہے ہیں تو دوسری طرف پولیس پرشاسن پر حملہ کر مسلم ووٹروں کو خوش کرنے میں لگے توپی بدلنے تشتی کرنے اور رام مندر سے دوری بنانے کے بعد بھی جب اپچناو میں مسلم ووٹ نہیں ملا تو اکھلیش اس قدر بوخلا گئے کیونہیں 180 کلومیٹر دور کیلاش مان سروبر تو دکھ رہا ہے لیکن سنبھل کا ویبادی فریسر اور ایوڈیا کا رام مندر نہیں دکھ رہا سرکار کا کرایا ہوا یہ سب کچھ ہے سرکار چاہتی تھی کہ چناؤں میں جو بوٹ کی لوٹ ہوئی ہے اس پہ چرچہ نہیں ہو جس طرح مہلائیں کھڑی ہو گئیں ریوالبر کے سامنے بھی وہ ڈنی نہیں پولیس کی بتمیزی کے سامنے بھی نہیں ڈنی اور بوٹ ڈالنا چاہتی تھی آپ سب جانتے ہو کہ جتنے بائی لیکشن ہوئے ہو تب سب جگہ بوٹ نہیں ڈالنے دیا گیا اور پھر یہ سنبھل کا اس طرح گھٹنا کرا دی جو عدیکاری ہیں انہوں نے کرایا ہے سروے کے بعد سروے جب سروے کے سہیو کر رہے ہیں وہاں سب لوگ اس کے بعد یہ کیوں کیا گیا سروے کے بعد سروے وہ راستہ جو کبھی ڈلی والوں نے اپنایا تھا وہی یوپی والے اپنانا چاہتے ہیں اور کتنا کھوڑ ہوگے آپ کتنا کھوڑ ہوگے آپ ہر جگہ کھوڑنا چاہتے ہو ارے جو دکھائی دے رہا ہو اس کی طرف تو جائیں نہیں رہے ہو مانسروبر کی طرف بھی چلو وہاں پہ کلاش پڑھ رہا تھے وہ بھی آیا اور یاد رکھنا میں آج کہہ رہا ہوں آپ کو آپ بھی ہو سکتا چلے جائیں ہم بھی چلے جائیں ایک دن وہ آئے گا کہ وہ دیش آپ کو کبھی جانے نہیں دے گا وہاں پر درشن کرنے لئے بھی نہیں جانے دے گا تو اس طرف کوئی نہیں جا رہا کیا مانسروبر کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے کلاش پڑھ رہا تھے اس کے بارے میں کون سوچے گا آپ یہاں کھوڑ رہے ہو کھوڑ اس لیے رہے ہو کیونکہ یہ بھائیشارہ ختم کرنا چاہتے ہیں سنبھل کو لے کر اکھلیش کے ٹینشن کی ایک اور بڑی وجہ ہے مسلم ووٹ کی لڑائی میں ان کے سامنے چار اور چیلنجر ہے AIMIM کے OSE کانگریس کے راحل گاندھی آجات سماج پارٹی کے چندر شیکھر اور بہوجن سماج پارٹی کی مائی وطی کانگریس نے بھی سنبھل کو نیائے چاہیے والا ٹیکس ٹائم لائن پر چھپکا دیا ہے سنبھل کے پتھر بازوں کو مرہم لگا کر کانگریس یو پی میں دو ہزار ستائیس میں انقلاب کا خواب دیکھنے لگی ہے کانگریس نے کل بھی سنبھل کا میں نے ہی نوٹس دی تھی آج بھی میں نے دی تھی اور آج اس مددے پر ہم نے یہ کہا جو ورشی پیکٹ ہے پلیس آف ورشی پیکٹ کا اُلنگن ہے ہم سنبھل مددے کو مہتو دیتے ہیں کانگریس اس ٹینشن میں ہے کہ 1991 کا ورشی پیکٹ اس نے بنایا وقف بورڈ اس نے بنایا اور مسلم بورڈ کی ملائی کوئی اور کیسے کھائے لیکن کانگریس بھول رہی ہے کہ سنبھل ASI کی سنرکشت عمارت ہے وہاں 1991 کا ایکٹ نہیں چلے گا وہاں ASI کا 1959 کا ایکٹ چلے گا یوگی کی سرکار ہے سروے ہو کر رہے گا جو اُپدروں کرے گا اس کا علاج کانون کے ڈنڈے سے ہوگا سنبھل کے بارے میں اخلیش یادو اور کانگریسی جو بتا رہے ہیں کیا وہی سچ ہے یا اصلی بات وہ چھپا رہے ہیں ASI کا دعویٰ ہے کہ سنبھل کی جامہ مسجد مسلمانوں کی نہیں ہیریٹیج بیلڈنگ ہے اس کا مطلب ہے وہاں کوئی بھی جا سکتا ہے جیسے تاج محل اور کتب منار میں ہے مطلب ابھی سنبھل کی جس بیوادت عمارت کو کانگریس اور سماجوادی پارٹی مسلمانوں کی بتا رہی ہے وہ پورا سچ نہیں ہے وہاں گڑبڑی کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجیے سنبھل کی جامہ مسجد پر بورڈ ASI کا لگا ہے کبجہ مسلمانوں کا ہے ہندووں کے آنے جانے پر روک ہے مسلمان وہاں لگاتار نرمان اور بدلاؤ کر رہے ہیں یہ سب ASI کی ریپورٹ میں ہے جو انہوں نے کوٹ پر پیش کی ہے ASI نے مسجد کمیٹی پر ایک نہیں کئی FIR درج کر آئی ہے ASI کا یہ بھی آرورپ ہے کہ مسلمان انہیں مسجد میں گھسنے نہیں دیتے جبکہ نیم کے مطابق ASI سال میں دو بار سروے کر سکتی ہے ASI نے کوٹ میں جو ریپورٹ لگائی ہے اس میں مسلم پخش پر کیا روپ لگایا ہے گیٹ بدلا گیا ہے مینار بدلی گئی ہے گمبت کی چھت کے نیچے نئے نرماند کیے گئے ہیں بیچ والے آرچ میں تین نئے شکھر لگائے گئے ہیں سیڑھیوں پر سٹیل کی کوڈنگ کی گئی ہے اب یہ تصویر دیکھئے اسی بیلڈنگ کی ہے جسے ہندو پخش ہریہر مندر اور مسلم پخش جامہ مسجد کہہ رہا ہے بیلڈنگ میں گیروے رنگ کا بارڈر ہے 1912 کے بعد تیزی سے اس عمارت میں بدلا ہوئے ہیں اور ہرہ رنگ بھی بڑھتا گیا ایسا تب ہوا جب مسلمان وہاں کی راجنیتی میں مجبوط ہو گئے برک فیملی کا دب دبا بڑھ گیا